سحیل بن عمر اپنے بیٹے سے مناظرے میں ہار گئے سحیل بن عمر نے کہا کہ محمد ہمارے خداوں کو گالیاں دیتا ہے تو عبداللہ نے کہا کہ میں نے تو آج تک نہیں سنا وہ تو بہت پولائٹ ہیں کونسی گالیاں انہیں نے دیں کہتے ہیں کہ یہ گالی ہے مطلب میں کانٹیکس بتا رہا ہوں کنورسیشن کا ایکزیکٹ نہیں بٹ کانٹیکس کہتے ہیں گالی ہے کہ وہ ہمارے خداوں کو ریجیکٹ کرتا ہے تو انہیں نے کہا آپ کو کیا فرق پڑتا ہے اگر وہ آپ کے خداوں کو ریجیکٹ کرتا ہے کیا آپ کے خدا اتنے ویک ہے کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تو ایک دم سحیل چھپ ہو گئے اور ابو جندل سن رہے تھے تو ابو جندل نے کہا کہ ابھی آپ چھپ کیوں ہو گئے جواب دیں کیا ہمارے خدا ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو تو سحیل بن عمر نے کہا کہ it goes both ways ہم انہیں ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ ہمیں ڈیفینڈ کرتے ہیں تو ابو جندل نے کہا کہ پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا آرگومنٹ بہت ویک ہے حالانکہ ہمیشہ میں نے آپ کے آرگومنٹ کو بہت زیادہ strong پایا تو پھر عبداللہ نے کہا آپ ان کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں اپنے ہاتھ سے رکھتے ہیں اس کے بعد آپ انہیں ڈیفینڈ کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ تو یہ اس طرح کے سوچیں مناظرے ہوتے تھے آپس میں نا باپ بیٹے کے اور بڑی مزے مزے کی اسی طرح ابو حزیفہ کی جو ساری وہ بھی سیم ہے جب وہ ہند نے کہا کہ محمد تم نے ہمیں ڈیزرٹ کر دیا ہے ہم تمہیں ماریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے انہوں نے بھی آگے سے اسی طرح دو چار سوال پوچھے کہ تم ان خداوں کی پرستش کرتے جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ اسی طرح الولید کی کنورسیشن الولید بن ولید یہ خالد بن ولید کے ستیلے بھائی ہیں ولید بن مغیرہ آپ کو بتانے ہیں خالد بن ولید کے والد ہے تو الولید بن ولید جو ہیں یہ اسلام قبول کر چکے تھے لیکن انہوں نے بھی ظاہر نہیں کیا تھا ایک بار الولید بن مغیرہ اپنے دونوں بیٹیں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے بیٹھا ہوا تھا اب یہ جو ہے خالد بن ولید اور ولید تو خالد بن ولید اور ولید کے سامنے اس نے ایکسیپٹ کیا کہ واقعی جو کلام محمد سناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہم نہیں چیلنج کر سکتے تو الولید نے کہا جب آپ یہ ایکنالج کر رہے ہیں کہ آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے اور وہ سورسری بھی نہیں ہے تو پھر آپ کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گئے ہیں اس طرح سے ہاتھ دو گئے تو اس نے کہا دیکھو ہم نے کچھ تو کہنا ہے نا ہم نے اپنی پریسٹیج کو بھی تو بچانا ہے نا ہم نے اپنی چودرہ ہٹ کو بھی تو بچانا ہے تو الولید نے کہا مجھے اپنی کانوں پر یقین نہیں آرہا میں کیا سن رہا ہوں کہ میرے اببہ ایسی بات کر رہے ہیں یعنی وہ ایکنالج بھی کر رہے ہیں ایک طرف کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ تو کر کے ریجیکٹ کرنا ہے اور وہ یہ کہہ کے باہر نکل جاتے ہیں خالد بن ولید پھر پیچھے سے کہتے ہیں اسی طرح ایک اور بڑا مزہ کا واقعہ ہے کہ حضرت بلال حفشی کو جب ٹورچر کیا جا رہا تھا پرسیکیوٹ اور امیہ بن خلف نے آپ کو بتا نا شرط لگائی تھی کہ ہی ویل گیون یہ کہے گا کہ اللہ کو نعوذ بللہ گالیاں دے گا یہ کہے گا ہمارے بتوں کی بڑائی بیان کرے گا اور محمد کو برا بھلا کہے گا لیکن حضرت بلال کی ایسی اس وقت کنوکشن تھی کہ انہوں نے ایک بار بھی گیون نہیں کیا اور اب اس کا مزاق اٹھنے لگ گیا امیہ بن خلف کا تو خالد بن ولید اور عمر بن العاص دور کھڑے ہوئے تھے اور دیکھ رہے تھے سارا سین تو خالد بن ولید نے عمر بن العاص سے کہا کہ ایسی کنوکشن سلیوز کی کیا یہ اسلام ہے جو ایسی کنوکشن دے دیتا ہے تو عمر بن العاص نے آگے سے کہا دو نوٹ آسک ایک ویسٹن دی آنسر آف ویچ اس باؤنڈ ٹو امبیرسی عمر بن العاص بھی بہت پہنچی شخصیت تھے پولیٹیشن تھے تو انہوں نے کہا ایسا سوال مت پوچھ جس کا انصر تجھے شرمندہ کر دیں گا یعنی ان سب کو پتا تھا کہ ایسی کنوکشن سلیوز میں آ جانا لوئر کلاس کا اس لیول کی پویٹری پڑھنا پویٹری سے وہ مراد قرآن لے رہے تھے لوئر کلاس کا اتنا پروفیشنٹ ہو جانا اچانک سے ہمارے سامنے کھڑے ہو جانا ہمیں آنکھیں دکھانا یہ ان کے لیے عام باتیں نہیں تھی اور ابو سفیان سے ہرکولیس نے بھی یہی پوچھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالورز کون ہیں انہوں نے کہا پور کلاس لور کلاس اور انہوں نے کہا کہ کیا وہ ریورٹ بیک کرتے ہیں ہرکولیس نے سوال پوچھا تھا ایک بار قبول کر لیں تو واپس جاتے ہیں تو ابو سفیان نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو ہرکولیس نے کہا یہ ایمان کی لائٹ ہے جو ان کے دل میں جا چکی ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا یعنی اب وہ واپس نہیں آئیں گے خیر تو یہ اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا تھا اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کو عذاب نہیں لیا ان پر حجت قائم ہو چکی تھی سب کچھ تو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے رہ کیا گیا پیچھے اتنے دلائل اتنے دلائل تو سب کو دل میں پتا تھا سویل بن عمر کو بھی پتا تھا میرے دلائل ویک ہیں اپنے بچے مناظرے کرتے تھے ان کے ساتھ دارون ندوہ میں بیٹھے سب کو پتا تھا ایون ابو اتبا بن ربیع مناظرہ کرنے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیار سے ان کی بات سنی اس کے بعد قرآن سنایا غالباً سورہ فسلت کے بارے میں آتا ہے واپس آئے دارون ندوہ میں کہا محمد کو اکیلا چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو میں آج جو کلام سن کر آیا ہوں وہ انسان کا نہیں ہے اور بقاعدہ انہوں نے کنونس کیسے کیا اپنی قوم کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ پائے گا اے ربز میں اور اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ شخص غلبہ پائے گا اور اگر اس نے غلبہ نہ پایا اور اس کو قتل کر دیا گیا کسی اس میں وار میں تو اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے ون ون سیچویشن ہے غلبہ پالے گا ہمارا فائدہ ہے ابھی ہمارا فائدہ ہے تمہارا کام ہو جائے گا اب یہ بڑی ساؤنڈ ایڈوائز تھی اس موقع پہ